سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تعبیر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو خارت و تطریق کتابہ بھی پڑھی تھی اسی کے توسط سے یہ پہلی لائن ہے حدد اہم الاعمال اللہتی یجب ان تنجیزہا فی اليوم ان اہم کاموں کو محدود کرو جن کو تم آج پورا کرنا چاہتے ہو انجزہ یجیزہ کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا اس کو کیسے استعمال کریں گے کام پورا کرنے کے لیے مثال کے طور پر ہم کہیں گے اُریدو ان انجز اليوم ہاظا الامر المہمہ انجز ہاظا العمل فی اسرع وقت ممکن جتنی جلدی ہو سکے یہ کام پورا کر لو اُریدو ان انجز اليوم ہاظا الامر المہمہ آج میں اس کام کو پورا کرنا چاہتا ہوں اب دوسری تعبیر سجل قائمتن لسٹ بنانا تو ہم کہیں گے سجل سجل الامین قائمتن الطلاب المساہمین شریک ہونے والے طلابہ کی لسٹ ذمہ دار نے معتمد نے بنائی شریک ہونے والے طلابہ کی لسٹ بنا لی معتمد نے سب ایسے سجل قائمت کا استعمال کر سکتے اس میں ایک لفظ آیا لا تنکع جرح آحا دین کسی کے زخم کو نہ پورے دو آپ کہیں گے انکا نکعتا بی کلامکا الجروحة اللہ اللہ قائدت ان تن دمیلہ آپ نے اپنی بات سے ان زخموں کو قرید دیا ہے کہ جو مندمل ہونے کے قریب تھے جو زخم اچھے ہونے والے تھے ان کو آپ نے قرید دیا ہے مثال کے طور پر لینکا سوف تخسروہو خسرہ کا لفظ آپ استعمال کرنا سیکھئے خسرہو داریکٹ خسرہ التاجیرو فی تجارتی ملیون روبی یتیم تاجیر اپنی تجارت میں ایک ملین روپیہ کا نقصان اٹھایا تو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں دوسرا آپ استعمال کیجئے یخسرو یخسرو السیء الخلق برے اخلاق والا شخص اپنے دوستوں کو کھو دیتا ہے ان کا نقصان کر دیتا ہے کلوس میں چلا جاتا ہے وہ اپنے دوستوں کو کھو کر اس طریقے سے تعبیر سیکھنا چاہیے دوسری کتابوں میں جو پڑھیں اسی کو استعمال کر کے باخر و دعویٰ نا نہیں